بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتم حضرات میں ہوں اختر باس اور آپ سب کو اسلام علیکم مزے مزے کے سوال ہیں چھوٹ چھوٹے سوال اور بڑے بڑے ان کے جواب اور یہ زیانب نے پوچھا کہ میرا چہرہ بہت خراب ہے اس میں کیل ہیں رنگ بڑا خراب ہے مجھے کو رنگ سفید کرنے کا ٹوٹکا بتائیے اور میرا رنگ بڑا ڈل ہے میری شادی ہونے والی اور میں بہت پریشان ہوں بی بی رانی جن لوگوں نے اپنے رنگ کو سفید کیا مائیکل جیکسن اس میں سے تھا اللہ معاف کرے اس نے اپریشن کرا کرا کے کوئی جسم کا کوئی حصہ نہیں تھا جو اس نے چینج نہ کرایا ہو اور کالا تھا اس نے اپنے ٹیکے لگوا لگا کے اپنا رنگ بھی گورا چٹا آپ کبھی اس کے ویڈیوز دیکھیں جو آخری والی ہیں تو لگتا ہے کوئی انگریزی ہے یعنی یہ ہو سکتا ہے پر ایک بہت مزربل لائف آپ کو گزارنی ہوتی ہے یعنی جب وہ مرا تھا اس کی ڈیڈ بوڈی نہیں کسی کو دکھائی گئی یعنی بعض تو اس کے باتیں کرتے ہیں کہ چہرے کے مختلف آزا اتر گئے تھے اور اندر سے وہ عجیب و غریب ظاہر ہے میں اب اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا لیکن پیارے بچے میرا رب اگر آپ کو گورا چٹا بنا دیتا تو اس کا کیا جاتا پر اس نے نہیں بنایا وہ آپ کو کسی سرد ملک میں پیدا کر دیتا بہت گوری پیدا ہو جاتے اس نے آپ کو یہاں بنایا گندمی یا گندم گون جیسے کہتے ہیں ساملا سا بنایا اس کا اپنا حسن ہے پر چہرہ یا رنگ ساری عمر کسی بھی مرد یا عورت کا پہچان اور ٹوٹل اس کی پرسنیلیٹی نہیں ہوتا ورنہ حضرت بلال کا کوئی ذکر نہ ہوتا یہ جتنے افریقہ کے لوگ ہیں اب تو ان کا بھی مقابلہ حسن ہوتا ہے بڑے بڑے ہونٹ میں نے دیکھیں عورتوں کے کہ جب وہ بچپن میں یہاں سے کاٹ کے اس کے اندر لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے ڈال دیتے ہیں اور پانچ سالوں میں یہ ہونٹ لٹک کے یہاں تک آ جاتے ہیں تو کالی رنگت لمبے لٹکے ہوئے ہونٹ ایون یہاں تک میں نے ہونٹ دیکھیں دو دو انچ نیچے کو بڑے ہوئے گلائی میں جیسا آپ اس میں ڈال دیتے ہیں اور وہ اس کو مقابلہ حسن سمجھتے ہیں تو جیسا کسی کا کونسپٹ ہوتا ہے وہ کچھ لوگوں کو اپنے بال سیدھے سٹیٹ بناتے ہیں کچھ میڈیاں بناتی ہیں کچھ دو گتیں کرتی ہیں کچھ ایک گت کرتی ہیں تو یہ بھی آپ کا تصور ہے خوبصورتی کا تو میرے بچے جو چہرہ آپ کو اللہ نے دیا ہے جو رنگ دیا ہے اگر آپ میری بات مانو تو اس کے ساتھ کامفٹیبل ہو جاؤ اس کو انجوئے کرنے لگو اس کو شیڈ دے لیا کرو کتنی اداکاریں ایسی ہیں جو ساملی ہیں ساملی ہونے کو انہوں نے انکار نہیں کیا اس کو اپنے سٹینکٹ بنا لی تو آپ جس جگہ ہو ساملے لڑکے ہوں یا لڑکیاں اگر عادوں میں خوبصورت ہوں بولنے میں بہت اچھے ہوں ٹریٹس میں بہت اچھے ہوں کسی کو کبھی یاد بھی نہیں ہوتا کہ وہ ساملہ ہے اور بہت گورا ہو تو پنجابی میں تو اس کے بارے میں بہت بری بری مثالیں دی جاتی ہیں جو کہ گورے عام طور پر نکمیں ہوتے ہیں خوبصورت تو لگتے ہیں لیکن اگر آتے اچھی نہیں ہیں اگر خوبیاں ٹریٹس نہیں ہیں ویلیوز نہیں ہیں ہونر نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کسی کام کے نہیں ہوتا ہے صرف گورے رنگ سے تو زمانہ نہیں چلتا اچھا اب یہ ہے کہ آپ کے جو چہرے پہ کیل اور مسئلے اس طرح کے ہیں میرے بچے یہ تو سٹیس سے ہیں ٹینشن سے ہیں اور اپنی انزائیٹی دور کر لیجئے پھر بھی اس کا مسئلہ حال نہیں ہوتا تو آپ پاکستان ہربل والوں سے رابطہ کر کے تو اب ان سے فیس کا سیرم بنوالی جئے اور جو بیوٹی سیرم ہے وہ بنوالی جئے فیس ماسک بنوالی جئے تو اس پر لگائیے انشاءاللہ یہ سارے جو آپ کے ہیں ایکنی ویکنی یہ تو دور ہو جائیں گے لیکن رنگ کے لیے اگر آپ کریمیں استعمال کرو گے تو میرا خیال شاید کچھ عرصے بعد یہ مزاک بن جائے لیکن لوگ باز نہیں آئیں گے اب تو مردوں میں بھی یہ شوق پیدا ہو گیا کہ رنگ گورا کرنے کے لیے تو کچھ کریموں نے تو جو عورتوں والی کریمیں ان کا نام بدل کے پر مردوں کا لے کے تو وہ ان کو بھی ٹال دی ہیں تاکہ وہ بھی لگے رہے ہیں اور صبح صبح بچارے موں کو سابن سے مل مل کا دھونے بعد پھر کریم کی لیپ کرتے ہیں تاکہ گورے لگیں ایک اٹھ گھنٹے بعد وہ اتر جاتا ہے اور نیچے سے پھر آئیلی سی جلد نکلتی ہے اور چونکہ اس کا آپ لوگ پراپر دھونے کا خیال نہیں کرتے تو وہاں سے پھر پیمپل ویمپل نکلتے ہیں اور آپ تنگ ہوتے ہیں اچھا جی علی نے پوچھا ہے کہ سر بڑا قیمتی سوال ہے ماشاءاللہ اپنے سوال کو خود ہی قیمتی کہہ رہے ہوں کہتے ہیں کہ جب آپ نیا کام شروع کرو تو اس میں کبھی کوئی پروفٹ نہیں ہوتا تو کیا زکاة دینی چاہیے اور زکاة اور صدقے میں کیا فرق ہے میرے بچے زکاة اس اماؤنٹ پہ یا اس دولت پہ یا اس زیور پہ یا اس آمنن پہ ہے جو سال بھر آپ کے پاس ہوتا ہے اس کی مقدار شریعت نے تیع کر دی کہ اتنا سونا ہوگا اتنی چاندی ہوگی تو پھر آپ اس پہ ڈھائی فیصد دیں گے اسی طور پہ جو فصل ہوتی ہے اس پہ اشر ہوتا ہے ابھی جو بزنس ہے اس میں تو پیسے آپ پس نہیں آئے آپ نے کمایا بھی نہیں ہے تو اب آپ اللہ سے بزنس کرنا چاہتے ہیں تو یہ زکاة سے نہیں ہوگا زکاة is not a business زکاة تو liability ہے اللہ کی compulsion ہے کہ چونکہ سال بھر تمہارے پاس اتنا سونا اتنی چاندی اتنا اماؤنٹ تمہارے بینک میں یا گھر میں رہا اب اس پہ تم دوگے لیکن یہ جو صدقہ ہے صدقہ تو آپ روز دے سکتے ہیں روز دس روپے دیں سو دیں ہزار دیں دس ہزار دیں چونکہ یہ اللہ کے ساتھ آپ کا agreement ہے یہ بلانگ کو ٹالے گا یہ آپ کو اندر سے رہت دے گا اور blessing کو آپ کی طرف invite کرتا ہے جیسے پانی ہمیشہ گرائی کی طرف جاتا ہے اور وینگ کو travel کرتا ہے تو ایسے جو اللہ کی رحمت ہے وہ بھی اس طرف زیادہ آتی ہے جہاں صدقہ نے کوئی نہر کھو دی ہوئی ہو اور صدقہ وہاں روزانہ چشمے کے پانی کی طرح آتا ہو تجھے آپ اپنے ملازموں پر دے سکتے ہیں ان کو کھانا کھلا سکتے ہیں ان کو چائے پلا سکتے ہیں کچھ لوگوں کی گھر کی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں یہ جتنے بزرس میں نے بڑے بڑے عرب پتی سب اپنے ملازموں کی بچیوں کے شادیاں کرواتے ہیں ان کے خوشی اور غم میں شریک ہوتے ہیں یہ سب طرخاؤں کے علاوہ دیتے ہیں یہ ان کی نیت صدقے کی ہو خیرات کی ہو چیریٹی کی ہو اللہ کے ساتھ کاروبار ہے اللہ کو راضی کرنے کا جو اللہ کے بندوں پر خرچ کرے گا اللہ ان سے راضی ہوگا اس میں آپ کا نام ہو یا نہ ہو کتنے لوگ ہیں لاہور میں ہاؤسپیٹلوں میں ہزاروں لوگوں کا کھانا بنتا ہے اور جو دینیوالے ہیں وہ دسیوں سالوں سے پیسے دیتے ہیں کھانا بنتا ہے روز دو دو دھائیٹے ہزار کا کھانا ایک ہاؤسپیٹل میں پر کوئی نہیں جانتا ان کا نام کیا ہے جو دیتا ہے اتنے برسوں سے اس کے گھر میں دروازے اڑ جاتے ہیں چھتے اڑ جاتی ہیں اتنا رزق اور ہن برستا ہے یہ رب کسی کا رکھتا نہیں ہے وہ پلٹا کر ظاہر ہے اللہ کی جائے زکاة کے معاملے میں ایک اور یاد رکھئے گا زکاة رزق کو پاکیزہ کرتی ہے اس کی حفاظت بھی کرتی ہے یعنی جس زیور پہ زکاة دی ہوئی ہو میں نے اس کو چوری ہوتے نہیں دیکھا اگر خدا نہ خاصلہ کہ چوری ہو جائے گم ہو جائے قسمت ہے ورنہ عام طور پہ وہ مل جاتا ہے سنم نے پوچھا ہے کہ سر کچھ لوگ آپ کی کانسلنگ کی فیس نہیں دے سکتے وہ کیا کریں کہ آپ ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں میرے بچے میں تو ڈسکاؤنٹ نہیں دیتا میری ٹیم والے ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں اور میری طرف سے عام طور پہ ایسے لوگوں کے لیے پوری محبت کے ساتھ ہر پیر کو صبح 9 سے 10 بجے ایک گھنٹہ میرا چیریٹی کا گھنٹہ ہوتا ہے وہ لوگ جو گاؤں سے ہیں وہ لوگ جو جن بچیاں اور ان کے میاں ان کو پیسے نہیں دیتے ان کے پاس پاکٹ منی نہیں ہوتی وہ فون کرتے ہیں تو یہ پچھلے بہت سارے برسوں سے میں ان لوگوں کے دکھوں کو چنتا ہوں چمٹی لے کے بیٹھا ہوتا ہوں اور اتنی ہی توجہ سے اتنی ہی محبت سے ان کی بات سنتا ہوں جتنے فیز دے کے بات کر رہے ہوتے ہیں سو اتمنان سے آپ صبح نو سے دس بجے کے درمیان نو سے ساڑھے نو تک بہت رش ہوتا ہے اس کے بعد نصبتن کام ہوتا ہے تو جو پاکستان سے باہر والے اس وقت بھی فون کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر والے اس بیچ کا ہے keep on trying آپ کی کال مل جاتی ہے چونکہ میں خود لے رہا ہوتا ہوں دو نمبر میں اس وقت آٹینڈ کرتا ہوں 0300 والا 0332 746 8746 والا تو آپ اتمنان سے کر سکتے ہیں ہاں ڈسکاؤنٹ لینا ہے تو ہماری ٹیم نے نومبر کے آخری ویک میں تو ڈسکاؤنٹ کا ناؤنس کیا تھا ویسے جو ہمارے معاون خصوصی ہیں ان کو 10% کا ڈسکاؤنٹ کرنے کا اختیار ہوتا ہے اور اگر کوئی ان سے ریکویسٹ کرے تو وہ ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں چونکہ اس کا تعلق کو سمپل ایک دعا سے ہوتا ہے آپ دعا دو گئے اور ڈسکاؤنٹ آپ کو مل جائے گا اللہ اللہ خیر صلی اللہ رشتوں میں اگر اعتماد کم ہو جائے خراب ہو جائے تو کیسے بحال کیا جائے میرا خیال ہے یہ سوسرالی رشتوں کی بات کر رہی ہیں بیٹا بی یورسیلف آپ اگر اندر سے اچھے ہو تو مہمانوں کے آنے پر خوب خوش دلی سے ان کا کھانا وانا کیا ان کی جو باتیں ان کو بھول جائیں اگر وہ آپ سے شکوا کریں گلا کریں تم نے یہ کیا تم نے وہ کیا تو مسکرا کے ان سے کہا کریں ماف کر دیں بات ختم کر دیجئے میں آپ کے بھائی کی بیوی میں آپ کے بھانجوں بھتیجوں کی امہ اور میں اس خاندان کا حصہ ہوں تو انسانوں سے کبھی نہ کبھی چھوٹی موٹی بات ہو جاتی ہے تو زندگی درگزر کرنے کا نام ہے انفیکٹ آٹ اف دی وی جا کے جب آپ دوسروں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہو تو آپ کی اپنی ڈیگنیٹی آپ کی اپنی پرسنیلیٹی اور آپ کا جو اپنا ایک شخصیت کی خوبصورتی وہ بھی ڈیمیج ہوتی ہے اس لئے میں بڑے یقین سے یہ کہتا ہوں کہ بی یورسیلف جو آپ خود ہو وہ رہو اور اس میں گوڈنیس لے کے آؤ اس میں اچھائی لے کے آؤ آپ کے اچھائی لوگوں کے لیے نہ ہو آپ کے اچھائی میاں کے لیے نہ ہو آپ کے اچھائی اچھا بننے کے لیے نہ ہو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو وہ لوگوں کے دلوں میں آپ کا اعتماد بھی واپس بحال کر دیتا ہے محبت بھی پیدا کر وہ تو دشمنوں کے دل بدل دیتا ہے وہ تو ظالموں کے دل بدل دیتا ہے وہ تو آپ سے نفرت کرنے والوں کے دل اور دن دونوں بدل دیتا ہے پر اگر آپ یہ کام اللہ کی رضا کے لیے مہمانداری کرنی ہو کسی کی عزت کرنی ہو خدمت کرنی ہو کوئی تفعہ دینا ہو نیت اپنی خالص رکھیں کہ سر یہ میں نے آپ کے لیے کیا اس کو کہیں مجھ سے راضی ہو جائے کبھی کبھی آنکھیں بند کر کہ اللہ سے کہا کریں سر فلان کی روح جو ہے بڑی کپتی ہے مجھ سے لڑتی ہے مجھے تنگ کرتی ہے اور اس کپتی روح کو میرے پیچھے سے ہٹا دے اگر میری کگلتی ہے تو مجھے معاف کر دو اور اس روح کو ظاہر ہے انسان سے روح ہی بہت سے کام کرواری ہوتی ہے پر یہ میرا اپنا آئیڈیا ہے یہ آپ مان لیں کہ تو فائدہ ہو سکتا میں نے فائدہ اس کا ہوتا دیکھا ہے تو صرف جسموں کو نہیں روحوں کو بھی اگر کوئی پیچھے لگ جائے تو اللہ سے ریکویسٹ کہنی چاہیے کہ سار میری جان پر بنی ہوئی ہے اب مجھ سے نہیں ہوتا سنبھالا نہیں جاتا یہ دکھ دیتی ہے جو دکھ دیتا ہے تو پلیز اس سے کہیں میری جان چھوڑ دیں ویسے کچھ اللہ کی کلام کی آیتیں بھی ہیں جو اس موقع پر پڑی جائیں تو ایسی روحیں اور ایسے لوگ پھر آپ کی جان چھوڑ دیتے ہیں جو آپ کو تنگ کرتے ہیں اختر عباس کو دیجئے اجازت اسلام علیکم